پہلے تو میں نے کوشش کی لے کر آوازیں محسوس نہیں ہوئی بعد بھی میں نے دیکھا کہ واقعی آوازیں آئی تھیں کارنہ صاحب زلک میں گاؤں ہیں وہاں کبرستان ہے اس جگہ پہ قبر سے آوازیں آتی ہیں رو رو کے یاد کر دے لیں منڈا بہت اچھا تھیں مگر سے آوازیں آتی ہیں کھڑکنے کی آواز آتی ہیں جیسے گھڑتا ہے جیسے کوئی نیچے سے مگڑتا ہے جب قبر اشائی ہوگی تو تب معلوم ہوگی آخر معاملہ ماجدہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستہ اس سے پہلے بھی ایسے واقعات کئی بار دیکھے جا چکے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو مر چکا ہے وہ اپنے عزیزوں کے خواب میں آتا ہے کہ میں قبر میں زندہ ہوں مجھے باہر نکالو اور بھی کئی طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں لیکن جب قبر کھولی جاتی ہے تو مردہ قبر میں پڑا ہوتا ہے لیکن جیسا خواب میں آتا ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن ایک ایسا ہی واقعہ ننکانہ کے ایک گاؤں میں دیکھنے کو ملا لیکن یہاں قبر کھولنے کے بعد کچھ ایسا سننے کو ملا جسے جان کر یقیناً آپ بھی حیران رہ جائیں گے دوستہ اس لڑکے کی ایکسیڈنٹ حادثے میں موت ہوئی تھی اور اس کے فوت ہونے کے آٹھ مہینے بعد لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کی قبر سے آوازیں آتی ہیں میں اس لڑکے امام خطیب ہوں اس کا جو جنازہ نماز میں نے خود پڑھایا ہے آپ نے آٹھ ماہ پہلے جی آٹھ ماہ پہلے تقریبا کچھ دن پہلے اس کے اہل خانہ یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے آوازیں سنی ہیں پہلے تو میں نے کوشش کی لے کر آوازیں محسوس نہیں ہوئی بعد میں میں نے دیکھا کہ واقعی آوازیں آئی تھی اور علاقے بار کی جتنے بھی لوگ آئے سب انہیں آوازیں سنی ہیں اس لڑکے کی ماں نے بھی کہا کہ میرا بیٹا میرے خواب میں آیا ہے اور مجھے کہتا ہے میں زندہ ہوں مجھے قبر سے نکالو آخر کار اس کے والدین نے مولانا سہبان سے مشورہ کیا اور قبر کھولی گئی لیکن اندر سے کیا کچھ دیکھنے کو ملا اس کے والدین کی زبانی ہی سنیں آنکل جی قبر کشائی رات کو آپ نے کی ہے تو جب قبر کشائی آپ نے کی ہے تو جو آوازیں آ رہی تھیں پہلے لوگوں کو کیا ماجرہ بنا وہ آوازیں اللہ تعالی نے ایسا سنو مقام بکھایا ہے کہ بچہ سادہ انجی سی کے جیمیں ہند فنا کے گئے ہیں آٹھ ماہ کے بعد ہے کوئی اندر کفر نہیں مہلا ہویا سپید کفر نہیں بچہ انجی کے جیمیں ہند فنا کے گئے ہیں بچو قبر جو کش بوما آ رہی ہیں سان تو بچہ سادہ نیک بہت سی ماں دی بھی خجمت کرتا سی اور میری بھی اور بینا بائیاں دی بھی خجمت کرتا سی اے میرا بیٹا میری خجمت داری کرتا سی اے میرا بیٹا جڑا نہ ایسا قبر اختائی کی تھی ہے بچہ اچھا نکلیا ہے صحیح نکلیا ہے بچہ بھی ادھائی پیاج میں آج دفنایا بچہ کش بو آ رہی بچہ تھنڈ آ رہی قبر تھنڈی گئی بچہ نیک سی بچہ خجمت داری کر کے گیا سی بچے نو دوستو قبر سے ٹھک ٹھک کی آوازیں آنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جیسا کہ لوگ زمین میں کام کرتے ہیں زمین میں خدای وغیرہ کرتے ہیں اور اگر آپ زمین پر کان لگائیں گے تو آپ کو کئی ٹھک ٹھک کی آوازیں سنائی دیتی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ کو مردہ بلا رہا ہے اور آپ جلدی سے قبر کھول دیں ایسا کام ہرگز نہ کریں لیکن اس واقعے سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ جیسا کہ اس کے والدین کا کہنا ہے کہ ہمارا بیٹا کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرتا تھا ہمارا بیٹا نیک تھا ہمارا فرما بردار تھا تو بھائی ایسی زندگی گزارنے والوں کا بدلہ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے ورنہ ڈیڈ بوڈی تو چند دنوں میں ہی بگڑ جاتی ہے لیکن ان والدین کا کہنا ہے کہ آٹھ مہینے بعد بھی ہمارے بیٹے کی لاش سے بلکل ویسی ہی خشبویں آ رہی تھی جیسے غسل کے بعد میت کو لگائی جاتی ہیں اور ہمارے بیٹے کی لاش بلکل ویسی ہی مجود تھی جیسا کہ ہم ابھی دفنا کے گئے ہیں